بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابد او یا کناستائن میں آج اپنے ان سارے پاکستانیوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جو آج سرکوں پہ نکلے جنہوں نے مظاہرے کیے پروٹیسٹ کیا ایک الیکشن کمیشنر کے ایک جانبدار فیصلے ایک سازش کا حصہ بن کے ایک مافیا کا حصہ بن کے اس نے جو فیصلہ کیا آج اور جس کی وجہ سے میری قوم سرکوں پہ نکلی میں سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں پہلے تو میں اپنی قوم کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں یہ کیا فیصلہ ہے یعنی یہ توشہ خانہ کیا چیز ہے توشہ خانہ وہ ہے کہ جب ملک کا پرائم منسٹر اس کے وزیر اس کے آرمی چیف ان کو جب پریزنٹس ملتے ہیں جب وہ اقتدار میں ہوتے تو جب ان کو توفے ملتے ہیں تو یہ جو سارے توفے ہیں یہ جاتے ہیں توشہ خانہ کے اندر ایک پورا ریکارڈ ادھر قائم کیا جاتا ہے اس توشہ خانہ سے ایک قانون کے تحت آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ میں ایک آدھی قیمت ہمارے دور میں آدھی قیمت ہم دیکھیں ہم وہ خرید سکتے ہیں وہاں سے سارا ریکارڈ اس کا ہے پڑا ہوا ہے توشہ خانہ میں تو یہ جو کیس اس نے کیا ہے یہ جو کیس کے پر فیصلہ دیا ہے میں آپ ساری قوم کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی اور انشاءاللہ ہم اب جا رہے ہیں عدالت میں میں آج سب کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ عدالت کے اندر کیس جائے گا اور اس میں ایک چیز غیر قانونی نہیں نکلے گی کیونکہ سارا ریکارڈ اویلیبل ہے اور جنہوں نے قانون توڑا ہے توشہ خانہ کا قانون کس نے توڑا ہے عاصف زرداری نے اور نواز شریف نے کیسے توڑا ہے انہوں نے چار مہنگی مہنگی گاڑیاں اس توشہ خانہ سے نکالی قانون یہ کہتا ہے کہ آپ گاڑیاں نہیں نکال سکتے مجھے بھی ملی تھی تو ان کے کیس تو سنے نہیں ان کے دس سال سے کیس پڑے ہوئے جو انہوں نے یہ گاڑیاں غیر قانونی طور پر نکالی تھی اور وہ جو کہ سارے میرے وکیل نے آج قوم کے سامنے بتایا کہ سارا ریکارڈ اویلیبل ہے اس کے اوپر اس نے یہ فیصلہ کیا تو پہلے تو ہم جائیں گے انشاءاللہ عدالت میں لیکن میں اس الیکشن کمیشنر کے اوپر اپنی قوم کے سامنے اس کا ذرا اصلیت رکھنا چاہتا ہوں یہ وہ آدمی ہے جو پچھلے دھائیس سال سے ہمارے خلاف فیصلے دے رہا ہے آٹھ یا نو دفعہ اس نے ہمارے خلاف فیصلہ دیا ہم عدالت میں گئے اور عدالت نے اس کے فیصلے اوورٹرن کر کے ہمارے حق میں فیصلے دیئے کیونکہ اس نے اس کے جو فیصلے تھے وہ غیر جانتدار نہیں تھے ہم ای وی ای مشینز کے پر کوشش کرتے رہے کہ اس ملک میں صاف اور شفاف الیکشن ہو دو سال کوشش کرتے رہے اس الیکشن کمیشنر نے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ مل کے وہ نہیں ہونے دیا ہم نے عدالت میں گئے کہ جو سینٹ کے اندر پیسہ چلتا ہے سینٹ کے الیکشنز کے اندر کہ وہ ووٹ ویریفائبل ہونی چاہیے یعنی لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے ایم پی کدھر ووٹ ڈال رہے ہیں ہم سپریم کورٹ میں گئے سپریم کورٹ میں اجازت دے دی کہ ووٹ ویریفائبل ہونی چاہیے اس نے روک دی اس کے بعد یوسف رزا گلانی کا بیٹا پیسے دیتے ہوئے پکڑا گیا ووٹ خریدتے ہوئے اس نے کوئی ایکشن نہیں لیا یہ اس نے جب جب ہمارا یہ ابھی جو آڈیو لیکس ہوئی ہے اس کے اندر کیا چیز ہے یہ سامنے آڈیو لیکس میں یہ سامنے آئی کہ نون لیک کے ساتھ بیٹھ کے یہ فیصلے کر رہا تھا کہ کون سے حلکے ہمارے کمزور ہیں اور کدھر پی ڈی ایم کی ووٹ جو تھی ہمارے حلکوں سے دگنی تھی اس نے ان کے ساتھ بیٹھ کے فیصلے کیے یہ جو ابھی حالی میں الیکشن ہوئے ہیں اسی الیکشن کمیشن اس نے پہلے بھی جب پنجاب کے بائے الیکشن ہوئے تب بھی پوری الیکشن کمیشن کی مشیرین نے ان کی مدد کی اور اس کے گورنمنٹ بھی پنجاب میں انہی کی تھی گورنمنٹ کی مشیرین نے بھی پوری مدد کی اس کے باوجود دونوں دفعہ یہ الیکشن ہار گئے اور الیکشن اس لیے ہارے کہ پاکستان کی قوم ان کو ریجیکٹ کر بیٹھی ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہمارے ساتھ کھڑی ہے جب ہماری گورنمنٹ گئی تب سے یہ مافیا کوشش کر رہا ہے کہ تحریک انصاف کو ختم کر رہے گی پہلے تو انہوں نے گورنمنٹ گرائی بریونی سازش پھر انہوں نے کروڑ روپیہ خرچ کیا بیس یا پچیس کروڑ روپیہ کی ووٹیں خرید دیں لوگوں کو لوٹا بنایا ہماری گورنمنٹ گرائی اس کے بعد جب ہم نے مظاہرہ کیا پورا مند مظاہرہ آئین اور قانون میں رہتے ہوئے ہمیں آئین اجازت دیتا ہے پورا منتجاج کرنے کی ہم نے پورا منتجاج کرنا تھا انہوں نے جس طرح ایک بیرونی جو آج بھی وہ سائفر اویلیبل ہے جس میں واضح ہے کہ ان کو باہر سے مل کے انہوں نے گورنمنٹ گرائی تھی سب کو پتا ہے سندھ ہاؤس میں بیس بیس پچیس پچیس کروڑ روپیہ چلا اور گورنمنٹ انہوں نے گرائی اس کے اوپر مظاہرہ ہم نے کیا پچیس میں کو انہوں نے جس طرح کا ظلم و تشدد کیا ہمارے اوپر پاکستان کی تاریخ میں ایسے کبھی نہیں ہوا اور تم بچوں کے اوپر دیکھ رہے ہیں فیملیز انہوں نے شیلنگ کی گھروں میں گز گئے رات میں جو پنجاب پولیس کو انہوں نے استعمال کیا اور انہوں نے سنجھا کہ پارٹی کرش ہو جائے گی پھر بھی نہیں ہوئی پنجاب کے بائی الیکشن ہار گئے میں ایک کیس ہو تھا کوئی چوبیس ایف آئی آ رہا ہے میرے اوپر دہشت گردی کا میرے پہ کیس کر دیا کیا کیس تھا ساری دنیا میں رپورٹ ہوا وہ کیس کیس کیا ہے کہ عمران خان کہہ رہا ہے کہ رمان پہ بھیجنے کے لیے ایک جس کے اوپر تشدد ہوا ہے کسٹوڈیل ٹوچر ہوئی ہے شباز گل کو کہ میں ہم قانونی کاروائی کریں گے اس کے اوپر دہشت گردی کا کیس کر دیا تو پوری کوشش کرتے رہے کسی نہ کسی طرح اس کو کیونکہ میچ میں تو آپ کھیل نہیں سکتے تھے تو عمران خان کو میچ سے نکال دو باہر یہ شروع سے ان کی کوشش تھی پتہ ان کو چل گیا کہ عوام آگئی ہے کھڑی ہو ہمارے ساتھ بڑے میں جلسے ہوئے ہیں کبھی اتنے بڑے جلسے ہوئے ہی نہیں پاکستان میں اور پھر یہ جو ابھی جو الیکشن ہوا ہے اس کے اندر پوری پلاننگ کرتے ایک کینڈیڈٹ کھڑا کر کے پھر بھی ہار گئے تو یہ مجھے پہلی پتہ تھا کہ انہوں نے اس کا ریزلٹ کیا آنا ہے میری ساری پارٹی کو پتا ہے میں نے ان کو واتس ایپ کیا اپنے سارے لوگوں کو بتایا مجھے کل رات میں نے سب کو بتا دیا کہ اس دن ڈسکوالیفائی کرتا ہے کیونکہ یہ اس سازش کا حصہ ہے یہ مافیا کا حصہ ہے اور مافیا کیا کوشش کر رہی ہے یہ ذرا ساری قوم سن لو جو پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے جو فیڈرل پارٹی ہے باقی پارٹیز تو اب سبائی پارٹیز رہ گئی ہیں چھوٹی سکڑ کے ہو گئی ہیں فیملی پارٹیز جو سارے ملک کے اندر ایک فیڈرل پارٹی ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ میں پھر سے اس ملک کی تکلیف دے جو ہمارا تاریخ کا حصہ تھا جب اس پاکستان ہمارے سے لیدہ ہوا کیا ہوا تھا جو پارٹی کو سب سے بڑا منڈیٹ ملا اسی پارٹی کو ختم کرنے کی کوشش کی ملک کا جو ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے یہ پھر کوشش کر رہے ہیں کہ ایک پارٹی جو ساری فیڈریشن کو اکٹھا رکھ سکتی ہے اسی پارٹی کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب عمران خان کو کسی طرح ڈسکوالیفائی کرے اور پھر الیکشن ہو اور پھر مجھے اور نواز شریف کو ایک ہی طرح دکھایا جا رہا ہے کہ اچھا جی عمران خان بھی ڈسکوالیفائی ہوگئے تو نواز شریف بھی ہوگئے نواز شریف اس ملک کا بڑا مجرم ہے تیس سال سے چوری کر رہے ہیں اس ملک کا پیسہ باہر بڑے بڑے محلات ہیں اس کے اور اس کے بچوں کے باہر ایک رسیت نہیں دکھا سکتا کہ پیسہ کدھر سے آیا میں نے کرکٹ کھیلتا تھا تو میں نے ایک فلیٹ خریدا میں تو پبلک آفیس ہولڈر بھی نہیں تھا چونتیس پینتیس سال پہلے میں نے فلیٹ کھیلتا تھا اس کے باوجود میں نے آٹھ مینے عدالت کے اندر ایک ایک رسیت بتائی کہ مجھے کدھر سے انکام آئی کدھر سے آمدنی آئی اور باہر سے حلال کے پیسے کی جو میں نے جو خریدا فلیٹ اس کو جب بیچا بینک کے تھرو پاکستان میں پیسہ لے کے آیا اپنے ملک میں پیسہ لے کے آیا اس کی بھی بنی ٹریل تھی عدالت نے مجھے صادق اور امین کا اور مجھے مقابلہ اس آدمی سے کر رہے ہیں جو اربوں روپے کی پراپٹیز لے کے بیٹھا ہوا ہے کبھی کوئی جھوٹ بولتا ہے کہ مجھے کتری خات کے کتری نے پیسے دے دی ہے کبھی وہ کہتا ہے یہ ہیں وہ ذرائے وہ فیل ہو جاتے ہیں وہ بیٹی کہتی ہے میرے لندن دو چھوڑو پاکستان میں کوئی پراپٹی نہیں ہے اور پر پراپٹی نکلا یعنی جو بتائی نہیں سکتے ہیں کہ اس ملک سے باہر اربوں روپے کی پراپٹیز ہیں اور اس کو اس کو امریک اساتھ کر رہے ہیں کہ جی اب دونوں ڈسکوالیفائی ہو گئے ہیں اور جو سب سے شرمناک چیز کیا ہے کہ جس آدمی کی ساری پراپٹیز سب پاکستان سب ڈیکلیرڈ اپنے نام پہ اس کو اس کو ڈسکوالیفائی کر رہے ہیں یعنی میٹ سے باہر رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کن کو اس ملک میں بچایا جا رہے ہیں اس ملک کے بڑے بڑے مجرم جن کے اوپر اربوں روپے کی کیسز ہیں وہ آ کے پہلے تو ان کو سازش کے طرح ملک پہ بٹھایا جاتا ہے پھر وہ قانون اسیمبلی میں بیٹھ کے نیپ کا قانون چینج کرتے ہیں اور گیارہ سو ارب روپے اپنا ماف کروا لیتے ہیں قوم جب نیچے پسی ہوئی ہے آج مہنگائی میں بے روزگاری میں چھے مہنے میں نے انہیں ملک کدھر سے کدھر پچا دی ہے آج دنیا کہہ رہی ہے کہ پاکستان کرزنی اپنے واپس کر سکتا ہمارے بانڈز کریش کر گئے ہیں ہماری انڈسٹری نیچے جا رہی ہے ہمارا فورن جو پاکستان میں ڈالرز آنے تھے ایکسپورٹس بھی نیچے جا رہی ہیں رمیٹنس بھی نیچے جا رہی ہیں ملک کی دولت کام ہو رہی ہے گروتھ ریٹ نیچے چلی گئی ہے کسان علادہ سرکوں پر نکلے ہوئے ہیں ٹیکسٹائل انڈسٹری وہ بیس پسند بند ہو گئی ہے چھے مہنے میں وہ پاکستان کو یہاں لے کے آئے ہیں اور اپنے صرف پیسے بچا رہے ہیں صرف آ کے اپنی چوری بچا رہے ہیں اور جو آدمی چھبیس سال سے سٹرگل کر رہے ہیں اس ملک میں قرون کی بالا دستی ہو انصاف ہو اتصاب ہو اس کے اوپر کیسز کر رہے ہیں اس طرح کے صرف اور صرف میرا مو بند کرنے کے لیے میں آج اپنی ساری قوم کے سامنے یہ آپ سب کے سامنے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میری جتنی بھی زندگی ہے وہ ان چوروں کا مقابلہ کرنے کے لیے میں اس کو سیاستی سمجھتا میں اس کو جہاد سمجھتا ہوں یہ جو مافیا بیٹھا ہوا ہے جس کا یہ حصہ ہے یہ الیکشن کمیشنر میں جب تک زندہ ہوں میں ان کا مقابلہ کروں گا میں اپنے سارے آج جو پروٹیسٹرز بیٹھے ہیں میں آپ سب کو آج پہلے تو شکریہ دا کرتا ہوں اب میں کہتا ہوں کہ اب آپ پروٹیسٹ ختم کر دیں آج آپ پروٹیسٹ اب ختم کر دیں کیونکہ لوگ اس وقت مشکل میں ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ میری قوم مشکل میں ہو لیکن آپ سب تیاری کریں میں نے کہا تھا مہینے کے انڈ میں میں لانگ مارچ کروں گا اور میں پوری طرح انشاءاللہ اس ملک کی تاریخ کی یہ سب سے بڑا پروٹیسٹ ہوگا اور یہ صرف لانگ مارچ پہ ختم نہیں ہوگا یہ میری حقیقی ازادی کی تاریخ چلتی رہے گی جب تک اس ملک کے اندر قانون کی بالا دستی قائم نہیں ہوگی اس طرح کے چور اس طرح کے ڈاکو اس طرح کے مافیا اس طرح کا یہ کرپٹ الیکشن کمیشنر جب تک یہ بیٹھے ہیں میری یہ تاریخ چلے گی اور میں آپ اس ساری قوم کو آج کہہ رہا ہوں کہ یہ ملک ایک فیصلہ کن موڑ پہ ہے اگر ہم جو اللہ کا حکم ہے کہ ظلم اور نائنصافی کے سامنے کھڑے ہو جہاد کرو اللہ کا حکم ہے عمر بالمعروف اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو اور اس طرح کے چوروں کے خلاف کھڑے ہو جب تک ہم قوم اس فیصلہ کن وقت پہ اب جد و جہد کرنے کے لیے تیاری نہیں کریں گے ہم ان چوروں سے اپنی جان نہیں چھڑا سکیں گے جہاد اللہ نے ہمارے پر فرض اس لیے کی ہے کہ جب ہم ظلم کا مقابلہ کرتے ہیں اپنی بہتری کرتے ہیں ظلم کام ہو جاتا ہے جب ہم اس طرح کی نائنصافی اور ظلم کے سامنے سر جھکاتے ہیں ہماری معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے جب معاشرہ اچھے اور برے کی تمیز ختم کرتا ہے یہ چور جا کے ملک کا فیصلہ کرتے ہیں وہ معاشرہ کو تباہ کر دیتے ہیں ہم آج اس فیصلہ کن وقت پہ کھڑے ہیں میں آپ کو کال دوں گا پھر سے میں آپ کو کہوں اور انشاءاللہ اس ملک کی تاریخ کی یہ یہ سب سے بڑا مظاہرہ ہوگا یہ سب سے بڑی پروٹیسٹ مومنٹ ہوگی اور یہ رکے گی نہیں اب یہ جب تک ہم اس ملک کو حقیقی طور پہ آزاد نہیں کرتے یہ میری پروٹیسٹ مومنٹ اب چلتی رہے گی پاکستان زندہ بات بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنامد ہو یا کناستائن میں آج اپنے ان سارے پاکستانیوں کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ جو آج سرکوں پہ نکلے جنہوں نے مظاہرے کیے پروٹیسٹ کیا ایک الیکشن کمیشنر کے ایک جانبدار فیصلے ایک سازش کا حصہ بن کے ایک مافیا کا حصہ بن کے اس نے جو فیصلہ کیا آج اور جس کی وجہ سے میری قوم سرکوں پہ نکلی میں سب کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں پہلے تو میں اپنی قوم کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں یہ کیا فیصلہ ہے یعنی یہ توشہ خانہ کیا چیز ہے توشہ خانہ وہ ہے کہ جب ملک کا پرائم منسٹر اس کے وزیر اس کے آرمی چیف ان کو جب پریزنٹس ملتے ہیں جب وہ اقتدار میں ہوتے تو جب ان کو توفے ملتے ہیں تو یہ جو سارے توفے ہیں یہ جاتے ہیں توشہ خانہ کے اندر ایک پورا ریکارڈ ادھر قائم کیا جاتا ہے اس توشہ خانہ سے ایک قانون کے تحت آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ میں ایک آدھی قیمت ہمارے دور میں آدھی قیمت ہم دیکھیں ہم وہ خرید سکتے ہیں وہاں سے سارا ریکارڈ اس کا ہے پڑا ہوا ہے توشہ خانہ میں تو یہ جو کیس اس نے کیا ہے یہ جو کیس کے پر فیصلہ دیا ہے میں آپ ساری قوم کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی اور انشاءاللہ ہم اب جا رہے ہیں عدالت میں میں آج سب کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ عدالت کے اندر کیس جائے گا اور اس میں ایک چیز غیر قانونی نہیں نکلے گی کیونکہ سارا ریکارڈ اویلیبل ہے اور جنہوں نے قانون توڑا ہے توشہ خانہ کا قانون کس نے توڑا ہے آصف زرداری نے اور نواز شریف نے کیسے توڑا ہے انہوں نے چار مہنگی مہنگی گاڑیاں اس توشہ خانہ سے نکالی ہے قانون یہ کہتا ہے کہ آپ گاڑیاں نہیں نکال سکتے مجھے بھی ملی تھی تو ان کے کیس تو سنے نہیں ان کے دس سال سے کیس پڑے ہوئے جو انہوں نے یہ گاڑیاں غیر قانونی طور پر نکالی تھی اور وہ جو کہ سارے میرے وکیل نے آج قوم کے سامنے بتایا کہ سارا ریکارڈ اویلیبل ہے اس کے اوپر اس نے یہ فیصلہ کیا تو پہلے تو ہم جائیں گے انشاءاللہ عدالت لیکن میں اس الیکشن کمیشنر کے اوپر اپنی قوم کے سامنے اس کا ذرا اصلیت رکھنا چاہتا یہ وہ آدمی ہے جو پچھلے دھائی سال سے ہمارے خلاف فیصلے دے رہا ہے آٹھ یا نو دفعہ اس نے ہمارے خلاف فیصلہ دیا ہم عدالت میں گئے اور عدالت نے اس کے فیصلے اوورٹرن کر کے ہمارے حق پر فیصلے دیئے کیونکہ اس نے اس کے جو فیصلے تھے وہ غیر جانتدار نہیں تھے ہم ای وی ایم مشینز کے پر کوشش کرتے رہے کہ اس ملک میں صاف اور شفاف الیکشن ہو دو سال کوشش کرتے رہے اس الیکشن کمیشنر نے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ مل کے وہ نہیں ہونے دیا ہم نے عدالت میں گئے کہ جو سینٹ کے اندر پیسہ چلتا ہے سینٹ کے الیکشنز کے اندر کہ وہ ووٹ ویریفائبل ہونی چاہیے یعنی لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے ایم پی کدھر ووٹ ڈال رہے ہیں میں اجازت دے دی کہ ووٹ ویریفائبل ہونی چاہیے اس نے روک دی اس کے بعد یوسف رازا گلانی کا بیٹا پیسے دیتے ہوئے پکڑا گیا ووٹ خریدتے ہوئے اس نے کوئی ایکشن نہیں لیا یہ اس نے جب جب ہمارا یہ ابھی جو آڈیو لیگس ہوئی ہے اس کے اندر کیا چیز آئی یہ سامنے آڈیو لیگس میں یہ سامنے آئی کہ نون لیگ کے ساتھ بیٹھ کے یہ فیصلے کر رہا تھا کہ کون سے ہلکے ہمارے کمزور ہیں اور کدھر پی ڈی ایم کی ووٹ جو تھی ہمارے ہلکوں سے دگنی تھی اس نے ان کے ساتھ بیٹھ کے فیصلے کیے یہ جو ابھی حالی میں الیکشن ہوئے ہیں اسی الیکشن کمیشن ہے اس نے پہلے بھی جب پنجاب کے بائی الیکشن ہوئے تب بھی پوری الیکشن کمیشن کی مشیدین نے ان کی مدد کی اور اس کے گورنمنٹ بھی پنجاب میں انہی کی تھی گورنمنٹ کی مشیدین نے بھی پوری مدد کی اس کے باوجود دونوں دفعہ یہ الیکشن ہار گئے اور الیکشن اس لیے ہارے کہ پاکستان کی قوم ان کو ریجیکٹ کر بیٹھی ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہمارے ساتھ کھڑی ہے جب ہماری گورنمنٹ گئی تب سے یہ مافیا کوشش کر رہے کہ تحریک انصاف کو ختم کر رہے گی پہلے تو انہوں نے گورنمنٹ گرائی برونی سازش پھر انہوں نے کروڑ روپیہ خرچ کیا بیس یا پچیس کور روپیہ کی ووٹیں خرید دیں لوگوں کو لوٹا بنایا ہماری گورنمنٹ گرائی اس کے بعد جب ہم نے مظاہرہ کیا پورا مند مظاہرہ آئین اور قانون میں رہتے ہوئے ہمیں آئین اجازت دیتا ہے پورا منتجاج کرنے کی ہم نے پورا منتجاج کرنا تھا انہوں نے جس طرح ایک بیرونی جو آج بھی وہ سائفر اویلیبل ہے جس میں واضح ہے کہ ان کو باہر سے مل کے انہوں نے گورنمنٹ گرائی تھی سب کو پتہ ہے سندھ ہاؤس میں بیس بیس پچیس پچیس کروڑ روپیہ چلا اور گورنمنٹ انہوں نے گرائی اس کے اوپر مظاہرہ ہم نے کیا پچیس میں کو انہوں نے جس طرح کا ظلم و تشدد کیا ہمارے اوپر پاکستان کی تاریخ میں ایسے کبھی نہیں ہوا اور تم بچوں کے اوپر دیکھ رہے ہیں فیملیز انہوں نے شیلنگ کی گھروں میں گز گئے رات میں جو پنجاب پولیس کو انہوں نے استعمال کیا اور انہوں نے سنجھا کہ پارٹی کراش ہو جائے گی پھر بھی نہیں ہوئی پنجاب کے بائی الیکشن آر گئے پھر انہوں نے میرے اوپر کیسز کرنے شروع کر دیئے کبھی عدالت میں ایک کیس ہو تھا کوئی چوبیس ایف آئی آرہا ہے میرے اوپر دہشت گردی گا میرے پر کیس کر دیا کیا کیس تھا ساری دنیا میں رپورٹ ہوا وہ کیس کیس کیا ہے کسٹوڈیل ٹوچر ہوئی ہے شباز گل کو کہ میں ہم قانونی کاروائی کریں گے اس کو پر دہشت گردی کا کیس کر دیا تو پوری کوشش کرتے رہے کسی نہ کسی طرح اس کو کیونکہ میچ میں تو آپ کھیل نہیں سکتے تھے تو عبرانہان کو میچ سے نکال دو بھائی یہ شروع سے ان کی کوشش تھی پتہ ان کو چل گیا کہ عوام آگئی ہے کھڑی ہو ہمارے ساتھ بڑے میں جلسے ہوئے ہیں کبھی اتنے بڑے جلسے ہوئے ہی نہیں پاکستان میں اور پھر یہ جو ابھی جو جو الیکشن ہوا ہے اس کے اندر پوری پلاننگ کرتے ایک کینڈیڈٹ کھنا کر کے پھر بھی ہار گئے تو یہ مجھے پہلی پتہ تھا کہ انہوں نے اس کا ریزلٹ کیا آنا ہے میری ساری پارٹی کو پتا ہے میں نے ان کو ووٹسیپ کیا اپنے سارے لوگوں کو بتایا مجھے کل رات میں نے سب کو بتا دیا کہ اس نے ڈسکوالیفائی کرتا ہے کیونکہ یہ اس سازش کا حصہ ہے یہ مافیا کا حصہ ہے اور مافیا کیا کوشش کر رہی ہے یہ ذرا ساری قوم سن لو جو پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے جو فیڈرل پارٹی ہے باقی پارٹیز تو اب صوبائی پارٹیز رہ گئی ہیں چھوٹی چھوٹی سکڑ کے ہو گئی ہیں فیملی پارٹیز جو سارے ملک کے اندر ایک فیڈرل پارٹی ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ میں پھر سے اس ملک کی تکلیف دے جو ہمارا تاریخ کا حصہ تھا جب ایس پاکستان ہمارے سے لیدہ ہوا کیا ہوا تھا جو پارٹی کو سب سے بڑا منڈیٹ ملا اسی پارٹی کو ختم کرنے کی کوشش کی ملک کا جو ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے یہ پھر کوشش کر رہے ہیں کہ ایک پارٹی جو ساری فیڈریشن کو اکٹھا رکھ سکتی ہے اسی پارٹی کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب عمران خان کو کسی طرح ڈسکولیفائی کرے اور پھر الیکشن ہو اور پھر مجھے اور نواز شریف کو ایک ہی طرح دکھایا جا رہا ہے کہ اچھا جی عمران خان بھی ڈسکولیفائی ہوگئے تو نواز شریف بھی ہوگئے نواز شریف اس ملک کا بڑا مجرم ہے تیس سال سے چوری کر رہا ہے اس ملک کا پیسہ باہر بڑے بڑے محلات ہیں اس کے اور اس کے بچوں کے باہر ایک رسید نہیں دکھا سکتا کہ پیسہ کدھر سے آیا میں نے کرکٹ کھیلتا تھا تو میں نے ایک فلیٹ خریدا میں تو پبلک آفیس ہولڈر بھی نہیں تھا چونتیس پینتیس سال پہلے میں نے فلیٹ کھیلتا تھا اس کے باوجود میں نے آٹھ مینے عدالت کے اندر ایک ایک رسید بتائی کہ مجھے کدھر سے انکام آئی کدھر سے آمدنی آئی اور باہر سے حلال کے پیسے کی جو میں نے جو خریدا فلیٹ اس کو جب بیچا بینک کے تھرو پاکستان میں پیسہ لے کے آیا اپنے ملک میں پیسہ لے کے آیا اس کی بھی بنی ٹریل تھی عدالت نے مجھے صادق اور امین کا اور مجھے مقابلہ اس آدمی سے کر رہے ہیں جو ارب اور روپے کی پراپرٹیز لے کے بیٹھا ہوا ہے کبھی کوئی جھوٹ بولتا ہے کہ مجھے کتری خات کے جی کتری نے پیسے دے دی ہے کبھی وہ کہتا ہے یہ ہیں وہ ذرائع وہ فیل ہو جاتے ہیں وہ بیٹی کہتی ہے میرے لندن دو چھوڑو پاکستان میں کوئی پراپرٹی نہیں اور پر پراپرٹی نکلا یعنی جو بتائی نہیں سکتے ہیں کہ اس ملک سے باہر ارب اور روپے کی پراپرٹیز ہیں اور اس کو امریک اصاد کر رہے ہیں کہ جی اب دونوں ڈسکوائل فائے ہو گئے ہیں اور جو سب سے شرمناک چیز کیا ہے کہ جس آدمی کی ساری پراپرٹی سب پاکستان سب ڈکلیئرڈ اپنے نام پہ اس کو اس کو ڈسکوائل فائے کر رہے ہیں یعنی میچ سے باہر رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کن کو اس ملک میں بچایا جا رہے ہیں اس ملک کے بڑے بڑے مجرم جن کے اوپر ارب اور روپے کی کیسز ہیں وہ آ کے پہلے تو ان کو سازش کے طرح ملک پر بٹھایا جاتا ہے پھر وہ قانون اسیمبلی میں بیٹھ کے نیپ کا قانون چینج کرتے ہیں اور گیارہ سو ارب روپے اپنا ماف کروا لیتے ہیں قوم جب نیچے پسی ہوئے آج مہنگائی میں بیروزگاری میں چھے مینے میں انہیں ملک کدھر سے کدھر پچھا دی ہے آج دنیا کہہ رہی ہے کہ پاکستان کرزنی اپنے واپس کر سکتا ہمارے بانڈز کریش کر گئے ہیں ہماری انڈسٹری نیچے جا رہی ہے ہمارا فورن جو پاکستان میں ڈالرز آنے تھے ایکسپورٹس بھی نیچے جا رہی ہیں رمیٹنس بھی نیچے جا رہی ہیں ملک کی دولت کام ہو رہی ہے گروت ریڈ نیچے چلی گئی ہے کسان الادہ سرکوں پر نکلے ہوئے ہیں ٹیکسٹائل انڈسٹری وہ بیس پسند بند ہو گئی ہے چھے مینے میں وہ پاکستان کو یہاں لے کے آئے ہیں اور اپنے صرف پیسے بچا رہے ہیں صرف آ کے اپنی چوری بچا رہے ہیں اور جو آدمی چھبیس سال سے سٹرگل کر رہے ہیں اس ملک میں قرون کی بالا دستی ہو انصاف ہو اتصاب ہو اس کے اوپر کیسز کر رہے ہیں اس طرح کے صرف اور صرف میرا مو بند کرنے کے لیے میں آج اپنی ساری قوم کے سامنے یہ آپ سب کے سامنے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میری جتنی بھی زندگی ہے وہ ان چوروں کا مقابلہ کرنے کے لیے میں اس کو سیاستی سمجھتا میں اس کو جہاد سمجھتا ہوں یہ جو مافیا بیٹھا ہوا ہے جس کا یہ حصہ ہے یہ الیکشن کمیشنر میں جب تک زندہ ہوں میں ان کا مقابلہ کروں گا میں اپنے سارے آج جو پروٹیسٹرز بیٹھے ہیں میں آپ سب کو آج پہلے تو شکریہ دا کرتا ہوں اب میں کہتا ہوں کہ اب آپ پروٹیسٹ ختم کر دیں آج آپ پروٹیسٹ اب ختم کر دیں کیونکہ لوگ اس وقت مشکل میں ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ میری قوم مشکل میں ہو لیکن آپ سب تیاری کریں میں نے کہا تھا مہینے کے اینڈ میں میں لانگ مارچ کروں گا اور میں پوری طرح انشاءاللہ اس ملک کی تاریخ کی یہ سب سے بڑا پروٹیسٹ ہوگا اور یہ صرف لانگ مارچ پہ ختم نہیں ہوگا یہ میری حقیقی ازادی کی تحریک چلتی رہے گی جب تک اس ملک کے اندر قانون کی بالا دستی قائم نہیں ہوگی اس طرح کے چور اس طرح کے ڈاکو اس طرح کے مافیا اس طرح کا یہ کرپٹ الیکشن کمیشنر جب تک یہ بیٹھے ہیں میری یہ تحریک چلے گی اور میں آپ یہ ساری قوم کو آج کہہ رہا ہوں کہ یہ ملک ایک فیصلہ کن موڑ پہ ہے اگر ہم جو اللہ کا حکم ہے کہ ظلم اور نائنصافی کے سامنے کھڑے ہو جہاد کرو اللہ کا حکم ہے عمر بالمعروف اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو اور اس طرح کے چوروں کے خلاف کھڑے ہو جب تک ہم قوم اس فیصلہ کن وقت پہ اب جد و جیت کرنے کے لیے تیاری نہیں کریں گے ہم ان چوروں سے اپنی جان نہیں چھڑا سکیں گے جہاد اللہ نے ہمارے پر فرض اس لیے کی ہے کہ جب ہم ظلم کا مقابلہ کرتے ہیں اپنی بیتری کرتے ہیں ظلم کم ہو جاتا ہے جب ہم اس طرح کی نائنصافی اور ظلم کے سامنے سر جھکاتے ہیں ہماری معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے جب معاشرہ اچھے اور برے کی تمیز ختم کرتا ہے یہ چور جا کے ملک کا فیصلہ کرتے ہیں وہ معاشرہ کو تباہ کر دیتے ہیں ہم آج اس فیصلہ کن وقت پہ کھڑے ہیں میں آپ کو کال دوں گا پھر سے میں آپ کو کہوں اور انشاءاللہ اس ملک کی تاریخ کی یہ سب سے بڑا مظاہرہ ہوگا یہ سب سے بڑی پروٹیسٹ بومنٹ ہوگی اور یہ رکے گی نہیں آگا یہ جب تک ہم اس ملک کو حقیقی طور پہ آزاد نہیں کرتے یہ میری پروٹیسٹ بومنٹ اب چلتی رہے گی پاکستان زندہ بات بسم اللہ الرحمن الرحیم یاکن آبد ہو یاکن استائن میں آج اپنے ان سارے پاکستانیوں کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ جو آج سرکوں پہ نکلے جنہوں نے مظاہرے کیے پروٹیسٹ کیا ایک الیکشن کمیشنر کے ایک جانبدار فیصلے ایک سازش کا حصہ بن کے ایک مافیا کا حصہ بن کے اس نے جو فیصلہ کیا آج اور جس کی وجہ سے میری قوم سرکوں پہ نکلی میں سب کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں پہلے تو میں اپنی قوم کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں یہ کیا فیصلہ ہے یعنی یہ توشہ خانہ کیا چیز ہے توشہ خانہ وہ ہے کہ جب ملک کا پرائم منسٹر اس کے وزیر اس کے آرمی چیف ان کو جب پریزنٹس ملتے ہیں جب وہ اقتدار میں ہوتے تو جب ان کو توفے ملتے ہیں تو یہ جو سارے توفے ہیں یہ جاتے ہیں توشہ خانہ کے اندر ایک پورا ریکارڈ ادھر قائم کیا جاتا ہے اس توشہ خانہ سے ایک قانون کے تحت آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ میں ایک آدھی قیمت ہمارے دور میں آدھی قیمت ہم دیکھیں ہم وہ خرید سکتے ہیں وہاں سے سارا ریکارڈ اس کا ہے پڑا ہوا ہے توشہ خانہ میں تو یہ جو کیس اس نے کیا ہے یہ جو کیس کے پر فیصلہ دیا ہے میں آپ ساری قوم کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی اور انشاءاللہ ہم اب جا رہے ہیں عدالت میں میں آج سب کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ عدالت کے اندر کیس جائے گا اور اس میں ایک چیز غیر قانونی نہیں نکلے گی کیونکہ سارا ریکارڈ اویلیبل ہے اور جنہوں نے قانون توڑا ہے توشہ خانہ کا قانون کس نے توڑا ہے عاصف زرداری نے اور نواز شریف نے کیسے توڑا ہے انہوں نے چار مہنگی مہنگی گاڑیاں اس توشہ خانہ سے نکالی ہے قانون یہ کہتا ہے کہ آپ گاڑیاں نہیں نکال سکتے مجھے بھی ملی تھی تو ان کے کیس تو سنے نہیں ان کے دس سال سے کیس پڑے ہوئے جو انہوں نے یہ گاڑیاں غیر قانونی طور پر نکالی تھی اور وہ جو کہ سارے میرے وکیل نے آج قوم کے سامنے بتایا کہ سارا ریکارڈ اویلیبل ہے اس کے اوپر اس نے یہ فیصلہ کیا تو پہلے تو ہم جائیں گے انشاءاللہ عدالت لیکن میں اس الیکشن کمیشنر کے اوپر اپنی قوم کے سامنے اس کا ذرا اصلیت رکھنا چاہتا یہ وہ آدمی ہے جو پچھلے دھائی سال سے ہمارے خلاف فیصلے دے رہا ہے آٹھ یا نو دفعہ اس نے ہمارے خلاف فیصلہ دیا ہم عدالت میں گئے اور عدالت نے اس کے فیصلے اوورٹرن کر کے ہمارے حق میں فیصلے دیئے کیونکہ اس نے اس کے جو فیصلے تھے وہ غیر جانتدار نہیں تھے ہم ای وی ای مشینز کے پر کوشش کرتے رہے کہ اس ملک میں صاف اور شفاف الیکشن ہو دو سال کوشش کرتے رہے اس الیکشن کمیشن نے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ مل کے وہ نہیں ہونے دیا ہم نے عدالت میں گئے کہ جو سینٹ کے اندر پیسہ چلتا ہے سینٹ کے الیکشنز کے اندر کہ وہ ووٹ ویریفائبل ہونی چاہیے یعنی لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے ایم پی کدھر ووٹ ڈال رہے ہیں ہم سپریم کورٹ میں گئے سپریم کورٹ میں اجازت دے دی کہ ووٹ ویریفائبل ہونی چاہیے اس نے روک دی اس کے بعد یوسف رازا گلانی کا بیٹا پیسے دیتے ہوئے پکڑا گیا ووٹ خریدتے ہوئے اس نے کوئی ایکشن نہیں لیا یہ اس نے جب جب ہمارا یہ ابھی جو آڈیو لیکس ہوئی ہے اس کے اندر کیا چیز ہے یہ سامنے آڈیو لیکس میں یہ سامنے آئی کہ نون لیک کے ساتھ بیٹھ کے کون سے ہلکے ہمارے کمزور ہیں اور کدھر پی ڈی ایم کی ووٹ جو تھی ہمارے ہلکوں سے دگنی تھی اس نے ان کے ساتھ بیٹھ کے فیصلے کیے یہ جو ابھی حالی میں آہ الیکشن ہوئے ہیں اسی الیکشن کمیشن ہے اس نے پہلے بھی جب پنجاب کے بائی الیکشن ہوئے تب بھی پوری الیکشن کمیشن کی مشیدن نے ان کی مدد کی اور اس کے گورنمنٹ بھی پنجاب میں انہی کی تھی گورنمنٹ کی مشیدن نے بھی پوری مدد کی اس کے باوجود دونوں دفعہ یہ الیکشن ہار گئے اور الیکشن اس لیے ہارے کہ پاکستان کی قوم ان کو ریجیکٹ کر بیٹھی ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہمارے ساتھ کھڑی ہے جب ہماری گورنمنٹ گئی تب سے یہ مافیا کوشش کر رہے کہ تحریک انصاف کو ختم کر رہے گی پہلے تو انہوں نے گورنمنٹ گرائی برونی سازش پھر انہوں نے کروڑ روپیہ خرچ کیا بیس یا پچیس کروڑ روپیہ کی ووٹیں خرید دیں لوگوں کو لوٹا بنایا ہماری گورنمنٹ گرائی اس کے بعد جب ہم نے مظاہرہ کیا پورا مند مظاہرہ آئین اور قانون میں رہتے ہوئے ہمیں آئین اجازت دیتا ہے پورا منتجاج کرنے کی ہم نے پورا منتجاج کرنا تھا انہوں نے جس طرح ایک بیرونی جو آج بھی وہ سائفر اویلیبل ہے جس میں واضح ہے کہ ان کو باہر سے مل کے انہوں نے ایک گورنمنٹ گرائی تھی سب کو پتہ ہے سندھ ہاؤس میں بیس بیس پچیس پچیس کروڑ روپیہ چلا اور گورنمنٹ انہوں نے گرائی اس کے اوپر مظاہرہ ہم نے کیا پچیس میں کو انہوں نے جس طرح کا ظلم و تشدد کیا ہمارے اوپر پاکستان کی تاریخ میں ایسے کبھی نہیں ہوا اور تم بچوں کے اوپر دیکھ رہے ہیں فیملیز انہوں نے شیلنگ کی گھروں میں گز گئے رات میں جو پنجاب پولیس کو انہوں نے استعمال کیا اور انہوں نے سنجھا کہ پارٹی کرش ہو جائے گی پھر بھی نہیں ہوئی پنجاب کے بائی الیکشن آر گئے پھر انہوں نے میرے اوپر کیسز کرنے شروع کر دی ہے کبھی عدالت میں ایک کیس ہوتا ہے کوئی چوبیس ایف آئی آر ہے میرے اوپر دہشت گردی گا میرے پر کیس کر دیا کیا کیس تھا ساری دنیا میں رپورٹ ہوا وہ کیس کیس کیا ہے کہ عمران خان کہہ رہا ہے کہ رمان پہ بھیجنے کے لیے ایک جس کے اوپر تشدد ہوا ہے کسٹوڈیل ٹوچر ہوئی ہے شباز گل کو کہ میں ہم قانونی کاروائی کریں گے اس کو پر دہشت گردی کا کیس کر دیا تو پوری کوشش کرتے رہے کسی نہ کسی طرح اس کو کیونکہ میچ پہ تو آپ کھیل نہیں سکتے تھے تو عمران خان کو میچ سے نکال دو باہر یہ شروع سے ان کی کوشش تھی پتہ ان کو چل گیا کہ عوام آگئی ہے کھڑی ہو ہمارے ساتھ بڑے میں جلسے ہوئے ہیں کبھی اتنے بڑے جلسے ہوئے ہی نہیں پاکستان میں اور پھر یہ جو ابھی جو الیکشن ہوا ہے اس کے اندر پوری پلاننگ کرتے ایک کینڈیڈٹ کھڑا کر کے پھر بھی ہار گئے تو یہ مجھے پہلی پتہ تھا کہ انہوں نے اس کا ریزلٹ کیا آنا ہے میری ساری پارٹی کو پتا ہے میں نے ان کو ووٹس ایپ کیا اپنے سارے لوگوں کو بتایا مجھے کل رات میں نے سب کو بتا دیا کہ اس دن ڈسکوالیفائی کرتا ہے کیونکہ یہ اس سازش کا حصہ ہے یہ مافیا کا حصہ ہے اور مافیا کیا کوشش کر رہی ہے یہ ذرا ساری قوم سن لو جو پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے جو فیڈرل پارٹی ہے باقی پارٹیز تو اب صوبائی پارٹیز رہ گئی ہیں سکڑ کے ہو گئی ہیں فیملی پارٹیز جو سارے ملک کے اندر ایک فیڈرل پارٹی ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ میں پھر سے اس ملک کی تکلیف دے جو ہمارا تاریخ کا حصہ تھا جب اس پاکستان ہمارے سے لیدہ ہوا کیا ہوا تھا جو پارٹی کو سب سے بڑا مینڈیٹ ملا اسی پارٹی کو ختم کرنے کی کوشش کی ملک کا جو ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے یہ پھر کوشش کر رہے ہیں کہ ایک پارٹی جو ساری فیڈریشن کو اکٹھا رکھ سکتی ہے اسی پارٹی کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب عمران خان کو کسی طرح ڈسکوالیفائی کرے اور پھر الیکشن ہو اور پھر مجھے اور نواز شریف کو ایک ہی طرح دکھایا جا رہا ہے کہ اچھا جی عمران خان بھی ڈسکوالیفائی ہوگئے تو نواز شریف بھی ہوگئے نواز شریف اس ملک کا بڑا مجرم ہے تیس سال سے چوری کر رہا ہے اس ملک کا پیسہ باہر بڑے بڑے محلات ہیں اس کے اور اس کے بچوں کے باہر ایک رسید نہیں دکھا سکتا کہ پیسہ کدھر سے آیا میں نے کرکٹ کھیلتا تھا تو میں نے ایک فلیٹ خریدا میں تو پبلک آفیس ہولڈر بھی نہیں تھا چونتیس پہنتیس سال پہلے میں نے فلیٹ کھیلتا تھا اس کے باوجود میں نے آٹھ مینے عدالت کے اندر ایک ایک رسید بتائی کہ مجھے کدھر سے انکم آئی کدھر سے آمدنی آئی اور باہر سے حلال کے پیسے کی جو میں نے جو خریدا فلیٹ اس کو جب بیچا بینک کے تھرو پاکستان میں پیسہ لے کے آیا اپنے ملک میں پیسہ لے کے آیا اس کی بھی منی ٹریل تھی عدالت نے مجھے صادق اور امین کہا اور مجھے مقابلہ اس آدمی سے کر رہے ہیں جو اربعہ روپے کی پراپرٹیز لے کے بیٹھا ہوا ہے کبھی کوئی جھوٹ بولتا ہے کہ مجھے کتری خات کے کتری نے پیسے دے دیئے کبھی وہ کہتا ہے یہ ہیں وہ ذرائع وہ فیل ہو جاتا ہے وہ بیٹی کہتی ہے میرے لندن دو چھوڑو پاکستان میں کوئی پراپرٹی نہیں اور پر پراپرٹی نکلا یعنی جو بتائی نہیں سکتے ہیں کہ اس ملک سے باہر اربعہ روپے کی پراپرٹیز ہیں اور اس کو اس کو امریک اساتھ کر رہے ہیں کہ جی آپ دونوں ڈسکوالفائی ہو گئے اور جو سب سے شرمناک چیز کیا ہے کہ جس آدمی کی ساری پراپرٹی سب پاکستان سب ڈیکلیئرڈ اپنے نام پہ اس کو اس کو ڈسکوالفائی کر رہے ہیں یعنی میچ سے باہر رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کن کو اس ملک میں بچایا جا رہا ہے اس ملک کے بڑے بڑے مجرم جن کے اوپر اربعہ روپے کی کیسز ہیں وہ آ کے پہلے تو ان کو سازش کے طرح ملک پر بٹھایا جاتا ہے پھر وہ قانون اسیمبلی میں بیٹھ کے نیپ کا قانون چینج کرتے ہیں اور گیارہ سو ارب روپے اپنا ماف کروا لیتے ہیں قوم جب نیچے پسی ہوئی ہے آج مہنگائی میں بیروزگاری میں چھے مینے میں نے انہیں ملک کدھر سے کدھر پچا دی ہے آج دنیا کہہ رہی ہے کہ پاکستان کرزنی اپنے واپس کر سکتا ہمارے بانڈز کریش کر گئے ہیں ہماری انڈسٹری نیچے جا رہی ہے ہمارا فورن جو پاکستان میں ڈالرز آنے تھے ایکسپورٹس بھی نیچے جا رہی ہے رمیٹنس بھی نیچے جا رہی ہے ملک کی دولت کم ہو رہی ہے گروت ریڈ نیچے چلی گئی ہے کسان الادہ سرکوں پر نکلے ہوئے ہیں ٹیکسٹائل انڈسٹری وہ بیس پسند بند ہو گئی ہے چھے مینے میں وہ پاکستان کو یہاں لے کے آئے ہیں اور اپنے صرف پیسے بچا رہے ہیں صرف آ کے اپنی چوری بچا رہے ہیں اور جو آدمی چھبیس سال سے سٹرگل کر رہے ہیں اس ملک میں قارون کی بالا دستی ہو انصاف ہو اتصاب ہو اس کے اوپر کیسز کر رہے ہیں اس طرح کے صرف اور صرف میرا مو بند کرنے کے لیے میں آج اپنی ساری قوم کے سامنے یہ آپ سب کے سامنے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میری جتنی بھی زندگی ہے وہ ان چوروں کا مقابلہ کرنے کے لیے میں اس کو سیاستی سمجھتا میں اس کو جہاد سمجھتا ہوں یہ جو مافیا بیٹھا ہوا ہے جس کا یہ حصہ ہے یہ الیکشن کمیشنر میں جب تک زندہ ہوں میں ان کا مقابلہ کروں گا میں اپنے سارے آج جو پروٹیسٹرز بیٹھے ہیں میں آپ سب کو آج پہلے تو شکریہ دا کرتا ہوں اب میں کہتا ہوں کہ اب آپ پروٹیسٹ ختم کر دیں آج آپ پروٹیسٹ اب ختم کر دیں کیونکہ لوگ اس وقت مشکل میں ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ میری قوم مشکل میں ہو لیکن آپ سب تیاری کریں میں نے کہا تھا بہینے کے اینڈ میں میں لانگ مارچ کروں گا اب میں پوری طرح انشاءاللہ اس ملک کی تاریخ کی یہ سب سے بڑا پروٹیسٹ ہوگا اور یہ صرف لانگ مارچ پہ ختم نہیں ہوگا یہ میری حقیقی ازادی کی تحریک چلتی رہے گی جب تک اس ملک کے اندر قانون کی بالا دستی قائم نہیں ہوگی اس طرح کے چور اس طرح کے ڈاکو اس طرح کے مافیا اس طرح کا یہ کراپٹ الیکشن کمیشنر جب تک یہ بیٹھے ہیں میری یہ تحریک چلے گی اور میں آپ نے ساری قوم کو آج کہہ رہا ہوں کہ یہ ملک ایک فیصلہ کن موڈ پہ ہے اگر ہم جو اللہ کا حکم ہے کہ ظلم اور نائنصافی کے سامنے کھڑے ہو جہاد کرو اللہ کا حکم ہے عمر بالمعروف اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو اور اس طرح کے چوروں کے خلاف کھڑے ہو جب تک ہم قوم اس فیصلہ کن وقت پہ اب جد و جہد کرنے کے لیے تیاری نہیں کریں گے ہم ان چوروں سے اپنی جان نہیں چھڑا سکیں گے جہاد اللہ نے ہمارے پر فرض اس لیے کی ہے کہ جب ہم ظلم کا مقابلہ کرتے ہیں اپنی بیتری کرتے ہیں ظلم کم ہو جاتا ہے جب ہم اس طرح کی نائنصافی اور ظلم کے سامنے سر جھکاتے ہیں ہماری معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے جب معاشرہ اچھے اور برے کی تمیز ختم کرتا ہے یہ چور جا کے ملک کا فیصلہ کرتے ہیں وہ معاشرہ کو تباہ کر دیتے ہیں ہم آج اس فیصلہ کن وقت پہ کھڑے ہیں میں آپ کو کال دوں گا پھر سے میں آپ کو کہوں اور انشاءاللہ اس ملک کی تاریخ کی یہ سب سے بڑا مظاہرہ ہوگا یہ سب سے بڑی پروٹیسٹ مومنٹ ہوگی اور یہ رکے گی نہیں آپ یہ جب تک ہم اس ملک کو حقیق طور پہ آزاد نہیں کرتے یہ میری پروٹیسٹ مومنٹ اب چلتی رہے گی پاکستان زندہ بات